صبح کا وقت ہے آنکھ بھی کھلی ہے کوادان کی آواز بھی کان میں آئی ہے آپ کا نفس کہتا ہے ابھی سو جی آپ نے اپنی چادر یا کمل کو درست کیا اور کروٹ لیا سو جی وہ کیا ہے آپ نے کس کا حکم پیچھے پھیلکا اور کس کا حکم مانا اللہ کی حکم کو پیچھے پھیل دیا نفس کی حکم کو آگے رکھا یہ شرک اس شرک کو جاننے والے بہت کم ہیں مولا لبون نے خوب کہا تھا نفس ماں ہم کم طرح فرعون نیست لیکن ارعون نیست میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے فرعون نے کہا تھا میں علیہ السلی ملک و مصر وہاں ذہن الانہار و تجریب انتا تھی چاہی اس ملک و مصر کی حکمت میری نہیں ہے سارا جو یہ آب پاشی کا نظام ہے انہار کا نظام ہے وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے جس کا چاہو مودہ کھلا رکھو جس کا چاہو بد کر دو یہ تھا خدائی کا دعوی انا ربکم العلا تو وہاں روح کہتا ہے میرا نفس بھی اس سے کم تر نہیں ہے وہ کہتا یہ جسم میرا ہے اس پر میرا حکم چلے گا میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول کیا خرام کیا حلال تو فرعون سے کم تو نہیں ہے میرا نفس لیکن اراؤل اس کی بہت بدد تھی فوج تھی لاؤ نشکر تھا تو اس نے زبان سے بھی کہہ دیا کھل کر آنا ربکم العلا میں مسکین ہوں غریب ہوں میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے میں زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا انگر سے میرا نفس یہی کہتا ہے یہ نفس کی حکومت قرآن کہتا ہے بہران ہوتا ہوں دو جگہ یہ مضمون آیا ہے اے دبی تم نے دیکھا اس شخص کو اس کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نشکو اپنا الہ بنا لیا ہے اللہ اکبر الہ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کا مرکزی لفظ یہاں آ رہا ہے من اتخذ الہ ہوا ہو جس نے اپنی خواہش نشکو اپنا معبود بنا لیا الہ بنا لیا افانتا تکونو علیہ مکیلہ کیا آپ ایسے شخص کی کوئی ذمہ داری لے سکتے ہیں سودھا راب ہوا کرے دی حرام ورام ہمارا زندہ جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا تو اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا نفس کے تقاضے کو آگے رکھا کون معبود ہے آپ کا نام عبداللہ رکھئے نام عبدالرحمان رکھئے ہے عبدالنفس نفس کے بندے نفس کے غلام پوچھا گئے ایو الحجرت نے افضل ہو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے عالی حجرت کونسی ہے افضل فرما انتاج را ما کرے ہر عبد ہر اس چیز کو چھوڑ دیں جو تمہارے رب کو پسند نہیں آج رات ہی سے آپ حجرت شروع کر سکتے جائزہ لیجئے کیا کیا چیزیں میری زندگی میں خلاف شریعت ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے فیصلہ کیجئے کہ آج کے بعد نہیں ہوگی حجرت شروع ہوگئی افضل الحجرہ سب سے افضل حجرت شروع ہوگئی جہاد تو یہاں سے شروع ہوگیا اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا صبح نفس نے کہا ابھی سو جا آپ نے نفس کی بات کو رکھیا اپنے کبھن اٹھا کے پھیکا نماس کے لیے آپ مسجد چل دئیے آپ نے جہاد کیا نفس کے خلاف یہ افضل جہاد ہے اور سب سے چونٹی اوپر یہ ہے کہ جب وہ حق و باطل کی جنگ ہو تو جان ہتیلی پر رکھ کر بیدان میں حضر ہو جاؤ افرائیتا من اتخذ الہہ ہواہو افا انتا تکونو علیہ وکیلا کیا تم نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معمود بنا لیا الہ بنا لیا کہہ رہا لا الہ الا اللہ لیکن الہ تو اس کا نفس ہے اب اس کو انتہا پر لے جائیے اہد حاضر کا سب سے بڑا شرک سب سے بڑا شرک سب سے بڑا شرک عوامی حاکمیت کے تصور ہیں حاکم اللہ کے سوا کوئی نہیں ان الحکم اللہ لیلہ ظاہر بات ہے فرعون نے اگر دعویٰ کیا تھا میں تمہارا خدا ہوں انا رب دکم العالی کہ کیا اس کا مطلب یہ تھا کائنات میں نے پیدا کیا تمہیں میں نے پیدا کیا ذرا سوچی کیا وہ بزرگ موجود نہیں ہوگی جنہوں نے اسے دیکھا ہو کہ آج اس کی ولادت ہوئی تھی کل اس کو اس کی کوئی اور سہری بنی ہوئی تھی کیسے دعویٰ دعویٰ کیا تھا میرا حکم چلے گا میں نہیں جانتا علیہ السلی ملک و مصر مصر کی حکمت میری ہے کہ نہیں یہ دعویٰ تھا یہ خدای کا دعویٰ موسیقا موسیقا موسیقا